چودری ندیم عباس ربیرہ کھرل سولان دسمبر انیس سو ستر کو اکارہ میں پیدا ہوئے انہوں نے پنجاب یونیورسی سے دو ہزار پانچ میں بیچلرز آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی سیاسی گرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے انہوں نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی وہ چودری شفقت عباس ربیرہ کے بھتیجے تھے ندیم عباس نے اکارہ کے تحصیل نازم کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں انہوں نے نائنٹین نائنٹی سیون کے پاکستانی عام انتخابات میں حلقہ پی پی من فپٹی تری اور کارہ سے ازاد امیدوار کی حیثیت سے پنجاب کی صبحی اسمبلی کی نشست پر انتخاب لڑا لیکن وہ ناکام رہے انہوں نے پندرہ ہزار چار سو اٹھاسی ووٹ حاصل کیے اور یہ نشست پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار سید غلام مہیودین شاہ سے ہار گئے وہ دوہزار آٹھ کے پاکستانی عام انتخابات میں حلقہ پی پی ون ایٹی نائن اور کارہ سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے امیدوار کے طور پر پنجاب کی صبحی اسمبلی کے لیے منتقب ہوئے انہوں نے تیتیس ہزار دو سو اٹھاسی ووٹ حاصل کیے اور پاکستان بپلس پارٹی کے امیدوار راو خالد خان کو شکست دی وہ دوہزار تیرہ کے پاکستانی عام انتخابات میں حلقہ این نے ایک سو ترتالی سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کے طور پر پاکستان کی قومی اسمبلی میں منتقب ہوئے انہوں نے نوے ہزار چھ سو باون ووٹ حاصل کیے اور مسلم لیگ کاف کے امیدوار رائے محمد اسلم خرل کو شکست دی اکتوبر دوہزار ستارہ میں وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے لیے وفاقی پارلیمانی سیکٹری کے عدے پر فائز ہوئے وہ پاکستان کے عام انتخابات میں حلقہ این نے ون فورٹی ون اوککارا سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی کے لیے دوبارہ منتقب ہوئے چودری ندیم عباس ربیرہ نے اپنے حلقے میں بے پناہ خدمات سر انجام دیں